اسلام علیکم دوستو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا کا سب سے بڑا سہرہ کونسا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا تو ریگستان کا نام سوچ کر ہی ہمارے دماغ میں وہاں کی ریت اور گرمی ذہن میں آتی ہے لیکن کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زمین پر سہرہ کی چار قسمیں ضروری نہیں کہ ریگستان گرم ہو کچھ ریگستان ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھنڈے ہوتے ہیں جن میں بہت سی قسم کے پودے اور جانور بھی پائے جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو دنیا کے دس سب سے ریئر اور بڑے ریگستانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاہد ہی آپ پہلے جانتے ہوں گے گریٹ بیسن بیزرٹ یہ سہرہ دنیا کا دسوں سب سے بڑا سہرہ ہے جو مغربی ریاستے متحدہ میں ایک وسیع بنجر خطہ ہے اور یہ ایک لاکھ نوے ہزار مربع میر یعنی کہ چار لاکھ بانوے ہزار مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور یہ سہرہ تقریباً پانچ ہزار سال پرانا ہے اور اس کی انچائی سمندر سے نو آزار فیٹو اور سطح سمندر سے ناہبوار علاقے اور پانی کے قلیل وسائل اسے ملک کے سب سے بیران مقامات میں سے ایک بناتے ہیں اور یہ سہرہی ماحول کے مطابق مختلف منفرد پودوں اور جانوروں کی انواقع کر رہے ہیں اس سہرہ میں دس سنجھ سے بھی کم بارش ہوتی ہے اور اس سہرہ میں آزاروں سالوں سے پودوں کی مختلف قسم کے قدیم ترین اقسام موجود ہیں اور یہ ریکستان ریاستے متحدہ کی چھین ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے سیرین ڈیزرٹ یہ دنیا کا نوہ بڑا سہرہ آئے اور سہرہ آئے شام جیسے بدیل شام بھی کہا جاتا ہے مشرق وست کا ایک لاکھ نوے ہزار مربع میلتانی کے چار لاکھ بانوے ہزار مربع کلومیٹر بنجر علاقہ ہے جو شام اردان اور عراق کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے یہ ایک سکت اور گہر مہمان ماحول ہے جس کی خصوصیات بنجر ریت اور بجری کے میدانوں چٹانی پہاڑوں اور کبھی کبار کشک ندیوں کے کنارے ہیں جنہیں وڈی کہتے ہیں اس فیرست میں بہت سے دوسرے ماحول کی طرح شام کا سہرہ صرف خانہ بدوش سفر کرنے والے معاشروں میں سے سکترین لوگوں کے لیے سکتہ بہوا فرام کرتا ہے مشہور بدو کبائل نے پہلی بار پہلی اور چوتھی صدی اسفی کے دوران اس علاقے میں جڑیں بکڑیوں اور بہت سے کبائل ابھی بھی اپنے روایتی طرز زندگی کو پرقرار رکھیں تام یہ گروہ اور ان کا آبائی وطن کئی معلیاتی چلنجوں سے خطرے میں ہے جن میں تیل کی خدائی زیادہ چرانہ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت شامل ہیں پیٹاگونین ڈیزرٹ، پیٹاگونین سہرہ یا پیٹاگونین سٹیپ دنیا کا آٹھ ہواں سب سے بڑا سہرہ ہے اور جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا سہرہ ہے یہ سہرہ چھ لاکھ بیس ہزار سکر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے اور یہ پورا کتہ ایک سہرائی چھاڑی والے میدان ہے جو پتھریلی جھاڑیوں اور کانٹے دار چھاڑیوں سے بنائے اور سال بر تھنڈے اور مسلسل ہواوں کا سامنا کرتا ہے اس کے باوجود بھی پیٹاگونین جنگلی آیات کی ایک صفقہ گھر ہے اس میں لومڑی، لاما، ارمائڈی لو اور بہت کچھ شامل ہیں نیم کشک سہرہ کی ٹیم میں مطمو پودے اور جانوروں کے ساتھ ہیں مشمول جنوبی بیچ کے درخت اور پیٹاگونین سائپرز اول چی لوگ اس جگہ کو ہزاروں سالوں سے گھر کہتے ہیں وہ قدیم فنکاروں کی نسل ہے جو یونیسکو کی ثقافتی ورزے کی جگہ پر پہلے بلتک گھار کی پینٹنگز کا ذمہ دار ہیں جسے کیوی دلس مانوس کہا جاتا ہے اس گھار کو تلاش کرنا، اس وقت واپس جانا ہے جب پہلے انسانوں نے اپنی دنیا پر اپنا نشان چھوڑا تھا گریٹ وکٹوریا عظیم وکٹوریا آسٹریلیا میں واقع ہے ایک سنڈی ٹرپیکل سہرہ ہے یہ دنیا کا ساتھوں سب سے بڑا سہرہ ہے جس کا رکبہ 0.25 ملین مربع میل یا 0.65 ملین مربع کلومیٹر ہے یہ دیت چٹانوں، سکوری زمین اور غاس کے میدان کا سخت ماہول ہے گرمیوں میں درجہ آرارت 40 دیگری سینٹی گریٹ تک بڑھ جاتا ہے سب سے ٹرپیکل رکستانوں کی طرح یہ سردیوں کے دوران تھنڈا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کافی کرم ہوتا ہے عظیم وکٹوریا میں ہر سال عوصتاً 8 سے 10 انچ بارش ہوتی ہے آسٹلائی سہرہ دنیا کا سب سے دو دراز عبادی والا بریعظم میں سے ایک ہے جو بنیادی طور پر ہموار غاس کے میدانوں، نمکین جھیلوں، چھوٹے پہاڑوں، کشک وادیوں اور چٹانی سطح مرتفع پر مشتمل ہیں سہرہ سہارہ کی طرح خانہ بدوش لوگوں کو اپنی بھرپور تاریخ کے ساتھ عظیم وکٹوریا سہرہ دسی عبائی تحذیبوں کیلئے قیم ثقافتی اور روحانی وطن ہے جو وہاں آزاروں سالوں سے عباد ہیں کالہاری ڈیزرٹ یہ سہرہ سائز میں تین لاکھ ساٹھ ہزار مربع میل میں پھیلا ہوا ہے کالہاری سہرہ، بوٹسوانہ، نیمبیا اور جنوبی افریقہ کو گیرے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تاریگستانوں سے زیادہ بارش ہوتی ہیں بعض علاقوں میں سالانہ بیس انچ پچاس سینٹی میٹر تک اور زندگی کے مختلف اقسام کو سہارہ دے سکتی ہے اس کے مناظر ریت کے ٹینوں سے گھنے بوش ویلڈ تک ہیں کالہاری کو اونگا وانو ڈیلٹا کے لیے بھی جانا جاتا ہے ایک اندرون ملک ڈیلٹا جو دنیا کے سب سے زیادہ قابل ذکر قدرتی مناظر میں سے ایک ہے یہ اندرون ملک ڈیلٹا منفرد ہے کیونکہ زیادہ تر دریائی ڈیلٹا کے برقس جو سمندر کی طرف لے جاتے ہیں دریائے اونگا وانو کھلی زمین پر کھالی ہو جاتا ہے سوانہ میں سہلاب آتا ہے اور ایک گلی زمین کا معلیاتی نظام بناتا ہے افریقی ہاتھی شیر، تندوی، گینڈے اور کیپ پھین سمیت افریقہ کی سب سے قابل ذکر جنگلی آیات کی بڑی آباتی یہاں پر موجود ہے کالہاری یہ قابل ذکر خصوصیاتی فریبی وادی ہے جس کا نام اس کے دھوکہ دائی کی وجہ سے ہے دور سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں پانی ہے لیکن یہ درحقیقت ایک خوشک دریا ہے یہ رجان ایک سہراب ہے جو سہراب میں سطح کے قریب گرم ہوا کی وجہ سے کافی عام ہے گوبی ڈیزرٹ یہ سہراب دنیا کا پانچہ بڑا ریگستان ہے سہرائے گوبی پانچ لاکھ مربع میل یعنی ایک اشارہ تین ملین مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے یہ وسیع بارش کا سایہ دار سہراب ہماریا کے بلندوں بالا چھوٹیوں اور سائبریا کے تھنڈے میدانوں کے درمیان سینڈ ویچ ہے یہ ایک انتہائی سرد سہرہ ہے جس میں برف اور برفانی طوفانوں کے علاوہ بہت کم پودوں یا بارش ہوتی ہے یہاں درجہ آرارت اتنا تھنڈا نہیں ہوتا جتنا کہ آرکیٹک ٹینڈرا میں ہوتا ہے لیکن سائبریا سے آنے والی ہوا کی سردی سے درجہ آرارت منفی چالیس ڈگری فارن ہائٹ مائنس چالیس ڈگری سیلسز تک گر سکتا ہے جنگیز خان نے یہاں اپنی منگول سلطنت قائم کی اور ایک سو تیس قبائل مسیح سے کہیں سہارے رشم تجارتی راستے یہاں سے گزرے ہیں جو چین کو بستی ایشیا اور بحری روم کے علاقے سے ملاتے ہیں اس کے نتیجے میں سہرائی گوپی نے مختلف تحظیموں کے درمیان ایشیا خیالات اور سکافتوں کے تبادلے میں حیم کردار ادا کیا جن میں ہون چینی منگول اور فارسی اور یورپی شامل ہیں اریبین ڈیزرٹ یہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا سہرہ ہے یہ سب ٹریپیکل ریگستانوں کے لیے کل زمینی بڑے پیمانے پر دوسرے نمبر پر ہے جس کا رقبہ ایک ملین مربع میل دو اشاریہ چھ ملین مربع کلومیٹر جزیرہ نمہ عرب میں بکھرا ہوا ہے سہرائے عرب معمولیہ جانور کی ایک سو دو مقامی انوہ اور پریندوں کی تین سو دس مختلف اقسام کا گربی ہے جزیرہ نمہ عرب کے بیشتر اسے پر پھیلا ہوا ہے سہارہ ڈیزرٹ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سہارہ ڈیزرٹ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے لیکن اصل میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ریگستان ہے اور سہارہ سب سے بڑا گرم سہرہ ہے حیرت انگیز دور پر سہارہ مسلسل بڑا ہوتا جا رہا ہے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے سان 2018 کے متعلیہ سے پتا چلا ہے کہ سہارہ میں انیس سو بیس سے دس فیصد اضافہ ہوا ہے بہت سے محقین اس بات پر منتفق ہیں کہ یہ رجان اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ انسانوں کے اقراج اور ماحولیاتی عرودگی کے دیگر اقسام کو ڈرامائی طور پر کم نہیں کیا جاتا جو 3.5 ملین مربع میل 9.1 ملین مربع کلومیٹر بنجر آباز سے بیہ جانے والے مناظر پر پھیلا ہوا ہے مگر بھی سہرہ بحر اوکاینوس تک پھیلا ہوا ہے جبکہ بحریہ ایمبر سے بحریہ روم تک شمال میں پھیلا ہوا ہے افریقہ کے شمالی اسے پر بھی مکمل طور پر غلبہ رکھتا ہے ان سائلی نظاموں کے قریب سہرہ ہر سال چار سے دس انچ دس اور پچیس سینٹی میٹر کے درمیان بارش کا تجربہ کر سکتا ہے پھر بھی اندرونی ریت کے سمندر جو زیادہ تر بنیادی زمین پر مجتمع ہوتے ہیں شازو نادری ایک چوتھائی انچ سے زیادہ سالانہ بارش ہوتی ہے اور اس میں بہت سے خطرناک اور زہریلے جانور بھی پائے جاتے ہیں جن میں سے سام بچھو لوم بڑی اونٹ اور کئی اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں آرٹیک پولر ڈیزرٹ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سہرہوں کا گھر ہے آرکیٹیک کے سرد سہرہ میں کینیڈا گرین لینڈ اور روس کے کتبی ٹینڈرہ شامل ہیں یہ بڑے پیمانے پر پانچ شارعہ چال میلین مربع میل یعنی تیرہ شارعہ نو میلین مربع کلومیٹر آرکیٹیک کتبی سہرہ کتب جنوبی پر واقعہ اپنے ہم من سب سے صرف چاند سو مربع میل چھوٹا ہے یہ سہرہ اپنا انتہائی سردرجہ حرارت اور خوشکھابا کی وجہ سے بہت کم بارش نہیں ہوتا برف گرتی ہے لیکن یہ شازو نادر ہی پگلتی ہے ان حالات کے باوجود کتبی کتبی سہرہ سخت پریندوں ویلروسز اور کتبی ریچوں کے متعہد اقسام کا گھر ہے انٹارٹیک پولر ڈیزرٹ یہ دنیا کا سب سے بڑا سہرہ ہے جو نمبر ون پر ہے جو انٹارٹیکا میں واقعہ ہے اور انٹارٹیکا دنیا کا سب سے بڑا بریعظم ہے یہ سرد بنجر زمینوں پانچ یاریا پانچ ملین مربع میل یا چودہ اشاریا دو ملین مربع کلومیٹر کے ویسٹ رکبے کے ساتھ کتب جنوبی پر گلبہ رکھتا ہے انٹارٹیکا بھی سب سے تیزہ باوالا بریعظم ہے اور زمین کے خوشک ترین مقامات میں سے ایک کا گھر ہے میک مارڈو ڈرائی وادی میک مارڈو خوشک وادیوں کا کھتہ زمین کا وائد ریکارڈ شدہ علاقہ ہے جس میں کسی قسم کی مایکرو بل زندگی نہیں ہے بظاہر نہ ختم ہونے والی برف سے ڈھکی اتنی بڑی جگہ کے لیے ہی جانا عجیب ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سہرہ میں ہر سال صرف 0.8 انچ دو سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سہرہ کی فیرست میں یہ سر فیرست مقام شاید زیادہ دے تک بند نہ رہے موسمیاتی طبیلیوں اور زمین کی قطبین پر برف کی پگلنے کی بے مثال سطح کے ساتھ اس طرح کے خود بھی سہرہ ہانے والے سالوں میں بھی شکڑ سکتے ہیں جس میں سمندر کی سطح میں اضافہ اور ان کے ضروری اور نازک مولیاتی نظاموں میں ناقابل تلافی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے تو دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو ہمیں کومیٹس میں ضرور بتانو اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اللہ افیر